ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے انٹچیبل اس نوول کو لکھا ہے ملک راج آنند نے میں آپ کو بتا دوں انٹچیبل ملک راج آنند کا فرس نوول تھا جسے 1935 میں پبلش کیا گیا تھا اس کہانی میں رائٹر نے دلیتوں کے ساتھ ہو رہے ڈسکرمنیشن کے بارے میں بات کری ہے کیسے انہیں انٹچیبلیٹی یعنی چھوہ چھوٹ کا سامنے کرنا پڑتا ہے کہانی ابھی شروع کریں گے پہلے کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں نوول کا پریفیس لکھا تھا ای ایم فوسٹر نے ویسے تو ای ایم فوسٹر انگلیش آر تھر ہیں لیکن ان کا انڈیا سے کافی کلوز ریلیشن رہا ہے اور نوول کے پریفیس میں ای ایم فوسٹر لکھتے ہیں انڈسکرائبی بلی کلین یہ نوول اتنا کلین ہے کہ ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا تو یہ کہا تھا ای ایم فوسٹر نے امپورٹنٹ ہے نوٹ کر لینا دوستو انٹچیبل نوول ملک راج آنند کی آنٹی کے ایکسپیرینسز سے انسپائیڈ ہے رائٹر کی آنٹی نے انہیں اپنے ایکسپیرینسز بتائے تھے کیسے دلیتوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں ایکسپیرینسز سے انسپائیڈ ہو کر اس کہانی کو لکھا گیا ہے اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ نوول نائنٹین ٹھٹی فائف میں پبلش ہوا تھا تو یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بات ہو رہی ہے کولونیل انڈیا کی ازادی سے پہلے کے بات ہو رہی ہے لوگ اتنے پڑے لکھیں نہیں تھے کافی ڈسکرمنیشن ہوتا تھا انگریز تھے یہاں پر بیٹھے ہوئے لیکن آج لوگ پڑے لکھیں اور اتنا ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا جتنا پہلے زمانے میں ہوتا تھا لوگوں کی سوش دھیرے دھیرے بدل رہی ہے تو چلیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں اور بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کہانی ہے باقھا نام کے ایک سویپر کی ایک دن کی کہانی ہے باقھا کی زندگی کی اور ایک دن میں وہ کیا کیا تکلیفوں کو جھیلے گا یہ آپ کو پتہ لگنے والا ہے اگلے کچھ منٹس میں باقھا کے فادر کا نام ہے لاکھا لاکھا بولا شاہ نام کے ایک جگہ پر سویپر ہے اور بولا شاہ میں جتنے بھی سویپرز ہیں ان کا ہیڈ ہے باقھا حالہ کی سمجھدار ہے لیکن ابھی اس کی زندگی میں اتنے تجربے نہیں ہوئے اٹھارہ سال کی عمر کا سیدھا سادھا لڑکا ہے باقھا بستر میں سو رہا ہوتا ہے اور تب ہی لاکھا اس کے پاس میں آتا ہے اور زور زور سے چلاتا ہے کیا پڑے پڑے سو رہا ہے صبح ہو گئی ہے اور ابھی تک کام پر نہیں گیا بستر پہ سوٹ اور کام پر جا 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 کے لیٹرین صاف کر دونوں باپ بیٹوں میں آپس میں نہیں بنتی لاکھا خود تو آلسی نکمہ ہے لیکن باقھا کو ڈاڑتا رہتا ہے اب کہانی میں ایک اور تیسرا کریکٹر انٹروڈیوز ہوتا ہے جس کا نام ہے چرہ سنگھ حوالدار چرہ سنگھ چرہ سنگھ ہاکی پلئر ہے موچی جات کا ہے اور وہ باقھا کے پاس میں آ کر کہتا ہے کہ تُو نے ابھی تک میرا ٹوائلٹ صاف نہیں کیا اور پھر چرہ سنگھ شوچالیے صاف کرنے کے بعد چرہ سنگھ باقھا سے خوش ہو کر کہتا ہے کہ تُو میرے پاس بعد میں آئی ہو میں تجھے ہاکی سٹرک گفٹ کروں گا چرہ سنگھ بڑی آدمی ہے باقھا سے اچھے سے بیہیف کرتا ہے باقھا کو انسان سمجھتا ہے اب کام ختم کرنے کے بعد تھک ہار کر باقھا اپنے گھر میں جاتا ہے اور پانی مانگتا ہے لیکن گھر میں پانی نہیں ہوتا باقھا کے بہن کا نام ہے سوہینی تو باقھا سوہینی سے کہتا ہے کہ تُو بھار جا اور پانی لے کر آ اب سوہینی کوئے سے پانی لینے جاتی تو ہے لیکن کیونکہ وہ دلت ہے اس لئے کوئے کو نہیں چھو سکتی اس کو پرمیشن نہیں ہے بالٹی کو چھو کر پانی نکالنے کی کیونکہ اپرکاس ہندووں کا یہ ماننا تھا کہ اگر دلت پانی نکالے گا تو پانی اپویتر ہو جائے گا امپیور ہو جائے گا اور پھر کئی سارے ہون کرانے پڑھیں گے پوجہ پارٹ کرانا پڑے گا تاکہ پانی کو دوبارہ سے پویتر کیا جا سکے کافی خرچہ ہو جائے گا تو اس لئے دلت کوئے سے دور رہتے ہیں سوہینی وہیں کوئے کے پاس میں بیٹھ جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ کوئی اور کوئے سے پانی نکالے اور پھر اسے پانی دے دے تب ہی وہاں پر پندت کالینات آتا ہے پندت کالینات سوہینی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں پانی دلوا دیتا ہوں تمہیں کوئے سے لیکن میری ایک شرط ہے تمہیں مندر آنا پڑے گا اور مندر کی صفائی کرنی پڑے گی پندت نے سوہینی کو پانی دے کر ایک احسان کیا ہے اور اس احسان کو چکانے کے لئے سوہینی کو مندر میں جا کر صفائی کرنی پڑے گی اب سوہینی جیسے تیسے گھر پر اپنے بھائی باکھا کے لئے پانی لے کر آ جاتی ہے دوستو گھر پر لاکھا بیماری کا بہانہ بنا کر پڑا ہوا ہوتا ہے دراصل لاکھا بہت ہی آلسی ہے نکمہ ہے ہر ٹائم گھر میں پڑا رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا باکھا گھر سے باہر نکلے پیسہ کمائے محنت کرے اور وہ خود آرام سے گھر میں رہے باکھا بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کا باپ لاکھا بیمار نہیں ہے فالتو کا بہانہ بنا رہا ہے کام پر نہ جانے کا لیکن پھر بھی باکھا پانی پیتا ہے اور کام پر چلا جاتا ہے اب باکھا سڑک کی جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ ایک بھرامن ہندو سے ٹکرا جاتا ہے بھرامن زور سے چلاتا ہے کیا کر رہا ہے بے اچھوت تو نے مجھے اپاویترے گر دیا ہے بھرامن کی چیک پگار سن کر آس پاس کے لوگ اکٹا ہو جاتے ہیں بھیڑ اکٹا ہو جاتی ہے اور وہ اپر کاس ہندو باکھا کے ایک زور کا چانٹا مار دیتا ہے اور اس کو گالیاں بھی بکتا ہے تب ہی وہاں پر ایک مسلمان آ جاتا ہے اور لڑائی کو رکواتا ہے بھیڑ کو جانے کو بولتا ہے مسلم کو ہندو کی جات پاس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا اس کے لئے سب لوگ برابر تھے اور مسلمان کو بھی انٹیچیبل کی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا تو وہ باکھا کے درد کو سمجھ سکتا تھا بھرامر سے جھاپڑ کھانے کے بعد باکھا رونے لگتا ہے کیونکہ اس کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی اس کے بعد وہ آگے چلنے لگتا ہے اور راستے میں ایک مندر آتا ہے حالانکہ اسے مندر میں دیکھنے کو منع تھا لیکن پھر بھی وہ دیکھتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہ اپنی بہن سوہینی کو روتا بھی لگتا دیکھتا ہے دراصل پندیت کالینات نے سوہینی کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ سوہینی نے اسے چھو کر اپاویتر کر دیا جبکہ سوہینی ڈرتی ہوئی روتی ہوئی کہتی ہے کہ وہ تو مندر کے شوچالے کو صاف کر رہی تھی شوچالے یعنی ٹوائلٹ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو مندر کے شوچالے کو صاف کر رہی تھی لیکن تب ہی پندیت کالینات نے اس کو سیکشولی اسالٹ کیا اس کے بریس کو پکڑنا چاہا جب میں نے منع کیا تو پندیت کالینات نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے اس کو ٹچ کیا ہے باقہ کو یہ سب سن کر بہت غصہ آتا ہے لیکن سوہینی اسے روک لیتی ہے سوہینی کہتی ہے کہ ہم دلیت ہیں ہمارے اوپر کوئی وشواس نہیں کرے گا ہماری کوئی نہیں سنے گا باقہ سوہینی کو گھر جانے کو بلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں تو گھر جا اب کھانے کے لیے باقہ ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے کھانا مانگ رہا ہوتا ہے اور کھانا مانگتے مانگتے پوری دوپیر گزر جاتی ہے وہ ایک گھر کے باہر تھک ہار کر بیٹھ گیا دن بھر کا تھکا ہوتا وہیں پر سو جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں گھر کی مالکین آ جاتی ہے اور باقہ پر بہت حصہ گڑتی ہے وہ کہتی ہے کہ تو دلیت ہو کر اس کے گھر کے باہر کیسے لیٹا تیری حمد کیسے ہوئی اسی دوران وہاں پر ایک سادو آتا ہے گھر کی مالکین سادو کو کھانا دے دیتی ہے لاکر لیکن باقہ کو کھانا نہیں دیتی وہ کہتی ہے کہ پہلے میرے گھر کی جھاڑو لگا ساف صفائی کر اس کے بعد تجھے کھانا ملے گا باقہ جھاڑو اٹھاتا ہے اور صفائی کرنے لگتا ہے دوستو گھر کی مالکین کا ایک بچہ ہوتا ہے بچے کو پوٹی آ رہی ہوتی ہے مالکین کہتی ہے کہ جہاں پر باقہ جھاڑو لگا رہا ہے نا وہاں پر جاگر پوٹی کر دو باقہ اٹھا لے گا باقہ کو یہ باتیں سن کر بہت غصہ آتا ہے بہت برا لگتا ہے اس کو بیچارے کو اور وہیں پر اپنی جھاڑو پٹکتا ہے اور گھر آ جاتا ہے گھر پر آ کر اپنے فادر لاکہ کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا لاکہ کہتا ہے کہ اپر کاس ہندو بہت کائنڈ ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں جب تو چھوٹا تھا نا باقہ تب تجھے بخار ہوا تھا اور ایک ہندو ڈاکٹر آیا تھا ہمارے گھر پر تیرا علاج کرنے تیری جان کو بچایا تھا ہندو ڈاکٹر نے دراصل لاکہ کو اچھے سے بتائے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں کس طرح کا سلوخ ہوتا ہے اس لئے لاکہ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا لیکن باقہ کو ابھی تجربے ہو رہے تھے اس لئے اس کے زخم ابھی ہرے تھے تھوڑی دیر میں باقہ کا چھوٹا بھائی راکھا آتا ہے اور وہ بچہ کچھا کھانا مانگ کر لے کر آتا ہے لیکن باقہ بہت غصے میں تھا کھانا اس نے نہیں کھایا اور باہر چلا گیا باقہ اب اپنے دوست کی بہن کی شادی میں جاتا ہے اپنے دو دوستوں سے ملتا ہے جن کے نام ہے چھوٹا اور رامچرنڈ چھوٹا اور رامچرنڈ کو جا کر بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ میں کیا کیا ہوا اور کیسے ایک بھرامر نے اس کو بے وجہ جھاپڑ مارا چھوٹا باقہ سے کہتا ہے کہ ہمیں بدلہ لینا چاہیے حالانکہ باقہ بدلہ لینا تو چاہتا تھا لیکن اگر اس نے بدلہ لیا تو وہ خود کو اور اپنی فیملی کو خطرے میں ڈال دے گا کیونکہ انٹچیبلز کا آواز اٹھانا ایک گھناہ سے کم نہیں تھا اور انہیں کوئی بھی انصاف نہیں ملتا ان کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوتی رامچرنڈ کہتا ہے کہ ہم دلیت ہیں اگر ہم نے بدلہ لینے کا سوچے بھی نہ تو اوچی جات والے ہمیں جان سے مار دیں گے باقہ اب نراش ہو کر چرہ سنگھ کے پاس میں جاتا ہے چرہ سنگھ نے اپنے وعدے کے اوپر کھرے اترتے ہوئے باقہ کو ایک ہاکی سٹک دے دی باقہ ہاکی سٹک کو دیکھ کر بڑا خوش ہو جاتا ہے اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ میں برا ہوا تھا وہ سب کچھ بھول جاتا ہے ہستہ کھیلتا ہوا ہاکی کا میچ کھیلنے جاتا ہے لیکن میچ کے دوران جب باقہ گول کر دیتا ہے تو اونچی جات والے کو یہ بات حضم نہیں ہوتی ایک ٹیم دوسری ٹیم کے اوپر پتھر پھیکنا شروع کر دیتی ہے لڑائی میں ایک کھلاڑی کے چوٹ لگ جاتی ہے باقہ اس کھلاڑے کو گھر پر چھوڑنے کے لئے جاتا ہے لیکن گھر پر اس کھلاڑے کی ماں جب باقہ کو دیکھتی ہے تو پہچان لیتی ہے کھلاڑی کی ماں جب دیکھتی ہے کہ اس کے بچے کو باقہ لے کر آرہا ہے باقہ تو سوئی پر ہے تو وہ الٹا باقہ کو ڈاٹنے لگتی ہے کہ تو نے میرے بچے کو ہاتھ کیسے لگایا اور اس کو اپیوٹر کر دیا تو نے ہاتھ لگا کر اس کے بعد باقہ جب گھر پر جاتا ہے تو اس کا باپ لاکہ اس کے اوپر بہت غصہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو پوری دوپیر کہاں پر غائب تھا لاکہ باقہ کے ایک لات مارتا ہے اور گھر سے باہر نکال دیتا ہے باقہ کا دل پوری طرح سے بھر گیا تھا پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا وہ نراش تھکا ہوا بھوکا پیاسا ہے ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے وہاں پر ایک کرشین آتا ہے کولانل ہرچنسن کولانل ہرچنسن باقہ کو اکسانیں لگتا ہے کہ تم اپنے دھرم کو چھوڑ دو اور ہمارے دھرم میں آ جاؤ کرشین بن جاؤ کرشینٹی میں کوئی بھی اونچ نیچ کا کانسپٹ نہیں ہوتا تمہیں کرشین دھرم میں رسپیکٹ ملے گی اور پھر کولانل ہرچنسن باقہ کو چرچ میں لے کر چلا جاتا ہے لیکن چرچ میں کولانل کی وائف ہوتی ہے میری میری کو ہندوستانیوں سے سخت نفرت تھی میری اپنے ہزبنڈ کولانل سے کہتی ہے کہ تم روز روز کس کس کو اٹھا کر لے آتے ہو باقہ میری کے بیہیوئر کو دیکھ کر وہاں سے بھی بھاگ جاتا ہے اب باقہ ایک ریلوے سٹیشن کے اوپر جا کر بیٹھتا ہے اور ریلوے سٹیشن پر وہ سنتا ہے کہ مہاتمہ گاندھی آ رہے ہیں ان کے شہر میں سپیش دینے کے لیے باقہ گاندھی جی کا انتظار کرنے لگتا ہے گاندھی جی آتے ہیں اور اپنی سپیش میں کاس سسٹرم کو کنڈم کرتے ہیں کاس سسٹرم کے خلاف بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاس سسٹرم کو ہٹنا چاہیے اور گاندھی جی لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ میں نون وائلنڈ پروٹیس سے جڑیں گاندھی جی کے شبدوں نے باقہ کے دل کے اوپر راج کر لیا تھا کے بعد باقہ دو ایجوکیٹڈ لوگوں کو بحث کرتے ہوئے سنتا ہے ایک لائر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پویٹ لائر کہتا ہے کہ گاندھی جی کی باتیں بچکانہ ہیں چھوہ چھوٹ کا ٹریڈیشن تو سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اتنا پرانا ٹریڈیشن ختم کیا جا سکتا ہے لیکن پویٹ کو ایسا لگتا ہے کہ کاس سسٹرم بہت جل ختم ہو جائے گا بہت جل ان کے شہر میں فلشنگ ٹوائلٹ آنے والے ہیں جب گھروں میں فلشنگ ٹوائلٹ آ جائیں گے تو پھر دلیتوں کو ضرورت نہیں پڑے گی گھر کے شوچالیوں کو صاف کرنے کی پہلے زمانے میں شوچالیے کچھے ہوا کرتے تھے اور دلیت آتے تھے شوچالیوں کو صاف کرنے کے لیے تو پویٹ یہ کہتا ہے کہ جب فلشنگ ٹوائلٹ آ جائیں گے تو پھر دلیتوں کو ضرورت نہیں پڑے گی گھر پر آنے کی اور گندگی کو اپنے سر پر ڈھونے کی باقہ کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن فلیش سسٹرم آئے گا اور دلیتوں کے حالہ سودر جائیں گے اور اسی امید میں یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو ہماری یوٹیوب چینل انگلیش فور آل کے اوپر پوری دنیا کا لٹریچر آپ کو مل جائے گا بہت ہی آسان لینگویش میں آپ کو جوانسا بھی ورک دیکھنا ہے یوٹیوب کے اوپر اس کا نام لکھو پھر آپ لکھو بائے اور پھر لکھو انگلیش فور آل آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند